سردار صاحب چلو ہم اس معاملے کو ایک طرف رہنے دیتے ہیں جو اس وقت افوائیں تھی کہ کتنے عرب میں سعودی ہوئی یہ سب کچھ لیکن جو ہمارے کنسرن کا معاملہ ہے کہ بلوچستان کا نہ تو مرکز سے بلوچستان اپنا حق لے سکی نہ میسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہوا نہ وہاں پہ میلٹنسی کا مسئلہ حل ہوا بلکہ وہ مسائل تو سارے شدید ہو گئے اس دور میں یہ بات تو ان کی دور پہلی بات تو یہ ہے سلیم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو عربوں والی ٹرانزیکشن ہے یہ بلکل فٹ پاتھ والی بات ہے ایک روپیہ بھی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوا ہے گورنمنٹ چینج کرنے کے لئے میں آپ نے اللہ کو جواب دے ہوں میں الحمدللہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے ہوں میں یہ ماداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو بنا ہوا ہے نیریٹیو کہ جی عربوں روپیہ انہوں نے مرکز میں خرچ کر کے یا کہیں اور خرچ کر کے انہوں نے گورنمنٹ بدلی ایک روپیہ کی بھی ٹرانزیکشن بلکہ اگر میں نے کہا نا کہ کرپشن کی باتیں ہیں اور یہ اگر تو پھر بات کچھ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے کہ کہاں نہیں وہ ہو گیا چلو یہ جو مسائل کے حل کی میں بات کر رہا ہوں کہ مسائل حل ہونے کی وجہ سنگین ہو گئے جی جس طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی سنگین ہو گئے آپ تو دیکھیں نا جی مسنگ پرسن ہے یا دوسرے ہیں یا تیسرے ہیں یہ تو چوہتر بہتر چوہتر سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اگر پچھلی حکومتوں نے یا کسی اور نے ان مسائل کو حل کر دیا اور ہم ناکام رہے تو پھر ہمیں بلیم کریں یہ دنیا میں ہر جگہ یہ ملٹنسی اور کیا کے پی میں کم ہوئی ہے پنجاب میں کم ہے بلوچستان کو وہ ایک پرسپشن بنا دی گئی کہ شاید بلوچستان میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کون کون اس میں جل رہا ہے اور پھر ہم وارزون میں بیٹھے ہیں ایک طرف ہمارے اغانستان ہے دوسری طرف ہمارے ایران ہے اغانستان میں کیا حالات ہیں آج آج کا واقعہ ہے یوب کا کہاں سے وہ ان ہوئے اور ایک ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ایک بندے نے جامع شہادت نوش کیا یہ سارا ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے ایکانومی خالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ صبح کے پاس